موسیقی تیس امیدوار میدان میں ہے تمام بڑی جماعتوں کے سرگردہ رہنما کے آپس میں ایک کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اب تو آج رات ہی پتا چلے گا حتمی طور پر کہ کون حلقہ این اے دو سو انچاس میں کامیاب قرار پاتا ہے آپ کی علم ہے کہ یہ نشست پاکستان تحریک انصاف سے فیصل وارڈا صاحب نے سینیٹر بننے کے بعد خالی ہوئی تھی اور دوہزر اٹھارہ میں وہ یہاں سے جیتے تھے رانہ رب شہباز شریف صاحب نون لیگ کے صدر رہے تھے اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلمی نواز کے مفتا اسمائل صاحب امجد افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان زرزمین پارٹی سے کل ادم تنظیم ٹی ایل پی کے امیدوار نظیر احمد صاحب بھی میدان میں ہے اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی ہیں حاصل ہے اور دوسری نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی جن کی پچھتے بارہ سال سے صوبائی حکومت ہے سندھ اور زیر بات ہے کراچی کیپیٹل ہے وہ دوسری نمبر پہ ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ ابھی پیچھے ہیں پتہ چلے گا کیونکہ کل دو سو چھتر پولنگ سٹیشنز ہیں تو دو سو چھتر پولنگ سٹیشنز میں تین لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں لیکن ووٹرز ٹرن آؤٹ بھی آج کم رہا اس کی وجہ گرمی کرونا وائرس کی تیسری لہر اور رمضان شریف ہے یہ بھی جانیں گے یا پھر جو ووٹرز ہیں ان کی دلچسپی میں کمی آئی ہے اس پولنگ پروسس کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس جیت یا شکست کے اس حالے سے ضرور گفتو کریں گے پھر آپ کلمے ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی ایم بشیر میمن صاحب میں جب سے انٹرویوز دیئے ہیں اس کے بعد سے ایک سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بھونچال سا آیا ہوا ہے آج وزیراعظم پاکستان کی سینئے صحافیوں سے ملاقات ہوئی جس میں وزیراعظم پاکستان نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جتنے بھی الزامات یا جو انکشافات آہ بشیر میمن صاحب کر 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 رہی ہیں وہ سارے بے بنیاد ہیں بلکہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ کسی موقع پر بھی نہ ہی جسٹس قاضی فیضی صاحب کے خلاف پریفرز بنانے کا ان سے کہا گیا اور نہ ہی کسی کے خلاف مقت میں بنانے کا کہا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کیبنٹ نے اس کو اپروول دی تھی اور اس کا صرف کا گیا تھا باقی جتنے ان کے الزامات ہیں وہ بے بنیادت اس حوالے سے بھی ضرور ہم گفتو کریں گے پر آم کے پہلے حافت میں دو ممتاز صحافیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جو انتہائی موضوع ہیں آج کے ان موضوعات کے حوالے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارشاد عارف صاحب گروپ ایڈیٹر ہیں چینل نیجی ٹو اور اخبار نیجی ٹو کے آپ کا بہت شکریہ آمیر زیاد صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صافی ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان سے جانیں گے کہ کراچی میں جو اس وقت پولٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے جو رلز ہیں وہ ان کی کیا اس حوالے سے اسیسمنٹ ہے بہت بہت شکریہ دونوں موضوع ممانوں کو ارشاد عارف صاحب آپ کی اجازے سے ذرا آمیر زیاد صاحب سے جانیں گے کیونکہ اس وقت کراچی جو ہے وہ پولٹیکس اور جو بائی الیکشنز ہیں اس کو کافی کافی ہائپ ملی ہوئی تھی آمیر زیاد صاحب کیا اسیسمنٹ ہے آج دن بھر ووٹنگ ہوئی کوئی ناکوشگوار واقعہ نہیں ہوا اور بغیر تاطل کے یہ پروسس رہا ٹرن اوٹ بڑا کم رہا آپ کی کیس اسیسمنٹ اتنا ووٹر ٹرن اوٹ کیوں کم رہا جبکہ اس کے برق ہم نے دیکھا ڈسکا کے بائی الیکشن ہو ڈوشہرہ کے بائی الیکشن ہو وہاں ووٹرز ٹرن اوٹ زیادہ رہا کراچی میں زیادہ توقع تھی کہ کیوں ہیوی ویٹس پی ایس پی کے چیئرمن کھڑے ہیں پی پرس پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این تمام امیدار ایم پاکستان میدان میں کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی آمیر زیاد صاحب بلکل یہ مناسب سوال یہی ہے کہ جی اتنا کم ٹرن اوٹ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو جو ہے وہ میڈیا میں زیادہ تھا اور جو کنسٹنسی تھی وہاں ووٹرز میں بہت کم اب اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار سبا چار ہزار کے قریب جو ہیں مسترہ صاحب کو ووٹ پلے ہوئے ہیں اور وہ نمبر ون ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر وہ پاکستان کی پارٹی کے امیدوار ہیں غیر حسمی غیر سرکاری انسائج کے مطابق اور اسے ملک کی مجموعی سمجھتے حال پر کوئی جو ہے بڑا ایمپیکٹ نہیں پڑے گا ایک بات سوئیے لیکن اس کے باوجود اس کی علامتی حیثیت بہت زیادہ ہے سمبولک حیثیت میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ظاہر ہے کہ اگر جیسا کہ لگ رہا ہے کہ نون لی کو واضح بنتری حاصل ہے تو یقیناً اس چیز کو ہائٹ ملے گا کہ جی پیٹی آئے جو ہے اس کو رد کر دیا گیا اور اب تک جو ہم سوشل میڈیا کو کر پولو کریں اور ہم دیکھیں کہ جو سب پورا ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی کراچی نے تحریک انصاف کو بہت کسر میں کھلقے میں انتخاب ہو رہا ہے کہ کراچی نے پیٹی آئے کو رکھ کر دیا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی نشانی اور بھی ہے کہ جی متحدہ قومی موپنٹ جس کا ایک زمانے میں اس شہر میں ترکی بولا کرتا تھا وہ اس ریس میں بہت پیچھے ہے اور جو ان کا بہت تخصیم ہوئے پیس پی کے درمیان اور ایمٹیم کے درمیان اگر وہ ملا بھی نہیں تب بھی وہ جو ہے پہلے تین میں آپ کو نظر نہیں آ رہے تو یہ بھی میرا خواہل میں بڑا ایک سوال ہے ان کے لیے کہ کیوں ایسا ہوا ہے دیسی بات ہی کہ جناب اس پہ جو ہیوی ویٹس لڑنے ہیں اس پہ دو ہیوی ویٹس تھے ایک تو مفتر سبائن صاحب جن کا ایک قومی سٹیچر ہے فائننس پرسٹر رہے چکے اور جوترا مصبا کمال صاحب کا اس کے مقابلے میں دیگر جماعتوں کے جو نومنیز ہیں جو ان کی کینیدیٹس ہیں وہ بہت ہی کہتے ہیں کہ گمنام قسم کے لوگ ہیں خود پی ٹی آئی نے جن صاحب کا انتخاب کیا اس میں اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو اپنی یہاں پر تنظیم ہے اس کے ریزرویشن یا تاقودات تھے اسی طرح ایمٹیم کا کوئی بہت بڑا جائن تام نہیں سامنے آیا دیگر جماعتوں کا نہیں آیا ہاتھ ہے کہ پیپرس پارٹی کے جو نمبر ٹو سوف نظر آری بدا ہے اس کا بھی کوئی جو وہ ہے کینیٹیٹ ہے تو مشہور باروک شکتیت نہیں ہے تو یہاں پہ دو ہی مشہور شکتیتیں لڑے ہی تھی نسٹر اکمائل اور جناب مصبا کمال صاحب مصبا کمال صاحب کے لیے بڑا ختمہ ہو گئی کیونے بڑی زوردار کیمپین کی تھی اور وہ بہت زیادہ پر امید تھے اور انہوں نے مطلب اگر وہ اس بار بھی ناکرام ہوتے ہیں آخری سوزہ اٹھارے کے تخابات کی طرح تو میں خواہد میں ان کو اپنی سیاست کو محال کرانے میں بڑا ایک ان کے لیے سواجی نشان کھڑا ہو جائے گا ان کے جو حمایتی ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ہوا ہے اچھے ایک بات اور سمجھیں کہ یہ جو ہے اس پورے حلقے میں ہمیشہ سے ماضی میں آپ دیکھیں فلکس میں رہا ہے انبار کہ یہاں پر کوئی حتمی طور پر آپ بھی کہہ سکتے گی فلا ہی جماعت جیتے گی کیونکہ اچھی بات یہ یہاں کی جو سیاسی جماعت ہوگی یہ بات دکت والی بات ہے کہ بڑا مکس قسم پر لسانی یہاں پر کمپوزیشن ہے یہاں پر کوئی ایک جو ہے لسانی گروہ جو ہے ڈومینیٹ نہیں کرتا جو ظاہر ہے کہ جس بھی کینڈیڈیٹ کو جیتنا ہے اس کو ظاہر ہے کہ اسی لسانی کارٹ کھیل کے نہیں کمپوزیشن کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو ایک طرح سے یہ بات ہے اور اس لسانی آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی لسانی اس کے پر سکارڈ ہوگا وہ نہیں چلنے والا بلکس آپ کو ایک تو خود ان کے تبکارٹی جیسے میرے خال میں ایج بلا ہے ان کے ایک نیک نامی ہے اسی مرتبہ ان کے جو اس کے جربے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس حوالے سے ان کا رہا ہے اور خود الیکشن میں بھی آپ دیکھیں تو بڑے کم مارجن سے جو ہے نولی جس مرتبہ جو ہے بلکل ظاہرے کے پی ٹی آئے پہ جسنا کی تنقید ہو رہی ہے وہ پلک لائٹ پیٹ قسم کے انہوں نے کینڈیڈیٹ کو سامنے دے کر آئے ہیں اور ایک لوگوں کے اندر ایک طرح سا ووٹرز میں بیانگی بھی ہوتی ہے ڈیفرنس ہوتا ہے کہ وہ زمینی تخابات میں حصہ نہیں لیتا اس جو شکرون سے اس نے پھر جو تنظیم زیادہ لوگوں کو لے کر آ جاتی ہے وہ الیکشن ارشاد عارف صاحب 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 یہ سوال آپ کے سامنے میں لے کر آوں گا یہ تو میں اتفاق کرتا ہوں عابرزیاد صاحب سے کہ ایک زمینی الیکشن جو ہے اس سے حکومت پہ زہر بات ہے اس طرح بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا لیکن اس کی سیمبولک ویلی ہوتی ہے اور یوجلی پاکسانی سیاست میں دیکھا گیا ہے کہ زمینی الیکشن جو گورنمنٹ آف دے ڈے ہوتی ہے چاہے وہ پیڈل میں ہو یا پرمیس میں ہو وہ انہی کئی ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی زیادی توقعات ان سے ہوتی ہیں پھر برا ابھی آدھا ٹرم رہتا ہے لوگ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا وہاں کے علاقے میں پینے کا پانی بہت بڑا ایشو ہے سیوریچ کا ایشو بہت زیادہ ہے بلدیہ کا علاقہ ہے سیدہ آباد ہے اتحاد ٹاؤن ہے رشید آباد ہے اور بہت کو ٹھیک کہا کہ مکس لوگ ہیں بہت زیادہ اردو سپیکنگ لوگ بھی یہاں پر نہیں ہیں دیگر اقوام کے لوگ بھی یہاں پر زبان بولنے والے بستے میں آپ سے جانا چاہوں گا پہلے شباز شریف صاحب کھڑے تھے جو کہ ایک پارٹی کے صدر تھے کہ نون ریزیڈنٹ کراچی ہے اس وقت بفتہ اسمائل ہیں وہ اس ہلکے سے نہیں لیکن ہے وہ کراچائی فیصل وارڈا صاحب بڑے ہائی پروفائل وزیر رہے اب وہ سینیٹر ہیں امجد افریدی صاحب کھڑے ہوئے پیپس پارٹی بارہ سال سے ایم لوکل باڈیز میں بڑی ان رہے وسیم اختر صاحب نے پانچ سال گزارے اور یہ جو پینے کا صاف پانی سیوڈج یہ بلدیاتی ایشیوز ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس کی آؤٹکم کیا بتائے گی کیا کیا لیسن لرن ہوگا پرومیشل فیڈل گورنمنٹ یا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ارشاد آریس صاحب جو بھی نتیجہ نکلتا ہے یہ سمبولک نہیں ہے ایک ایسی حقوقت یہ جو آٹھ نو چاہت اس پر پین ہو اور وہ بھی اتحاد پر پین ہو ابھی تحادی پارٹی کے طرف پر پین ہو یہ اب اسی اتحاد تحادی پر پین ہو بہت بہت انسان ہے یہ علامتی طور پر نہیں حقیقی طور پر ہے مجھے تو ابھی تک دوہزار اٹھالہ سے اب سمجھ نہیں آرہی کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں فیصلہ کرتے ہوئے وہ بعض دنیا کی حقائق کو مت نظر کل کیوں نہیں رکھتے جناب کراچی سے علوی صاحب کامیاب ہوئے جناب صدر سرم کو بنا دیا گیا ان کی سیٹ خالی کرا دی گئی اسی طرح شاہ فرمان صاحب سے سیٹ خالی کروا لی گیا ان کو گورنر بنا دیا گیا اسی طرح فیصلے کیے گئے اور یہ نہیں سوچا گیا کہ جب آپ سیٹ خالی کرتے ہیں جو اس میں ہر جیت کا مارجن موجود ہوتا ہے چانس موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن خراب ہوتی ہے اب اچانک فیصل وارڈا صاحب جن پر کیس چل رہا تھا دوری شہریت کا انہوں نے اپنی سیٹ خالی کی اور سینٹ میں جا کے بیٹھ گئے یہ سوچے بغیر نہ انہوں نے یہ سوچا نہ پارٹی نے سوچا نہ امان ہاتھ صاحب نے سوچا کہ یہ سیٹ آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں جیتی تھی ضروری نہیں کہ اب بھی آپ جیت پائیں اور آپ کی ہار کا آپ کی پارٹی پر آپ کے کارکنوں پر قومی سازن پر کیا اثران ضرورتہ بھونگے یہاں سے شباز شیف صاحب ہارے تھے اب اگر نفطہ اسمائل صاحب یہاں سے جیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی کراچی میں ہوا بدل چکی ہے اور مسلم دیگ نون جو 2018 کے الیکشن میں بھی کوئی اتنی امپارڈنٹ پارٹی نہیں تھی وہاں مقابلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی میں اور اینکیم میں ہوا تھا اب مسلم دیگ نون ایک امپارڈنٹ پارٹی کے طرف پر ایک سٹیک ہولڈر کے طرف پر داخل ہو رہی ہے اور ہم ہم اس کو پذیرائی بخش لے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اڑھائی کونے تین سال تک جو پرپرگنڈا ہوا مسلمی کے خلاف جو مقدمات ہوئے جس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور خود مفتا عزمائل صاحب کے خلاف بھی نیرے کیس چاہلے ہیں اس کا وہاں کے ووٹرز نے وہاں کے امام نے کوئی خاص اثر نہیں لیا اگر یہ تاثر دینے کیلئے امام کو میسیج دینے کیلئے پی ٹی آئی نے یہ سید خالی کی تھی تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ اب ابھی تک جو آئے ہیں بار تھوڑے ریزارٹ آئیں پٹاس ساٹھ ہلکوں کے اس میں امجد افریدی صاحب کا پہلا درکنات دوسرہ تیسے چوتھے نمبر پہ بھی نام نہیں آرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کہیں کہ زمنی اریکشن کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو بھی کہیں کہ اس سے حکومت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے لیکن اگر حکومت کو امیدوار اپنی ہی سیٹ جو چھوڑی ہوئی سیٹ ہے اس پر وہ دوسرے بھی نہیں آتا تو اس سے کیا تاثر ملے گا کہ امام کراچی کے امام نے ان پارٹیوں پر یعنی مسلمی نوم یا پیپل پارٹی پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے اور تحریک انصاف کو ریجرٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ دوسرے نمبر کی یعنی رنر بھی نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک کے جو نتائج ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے حوصلہ شکن ہیں تحریک انصاف کے لیے ایمکیو ایم کے پاس تھی ایمکیو ایم پاکستان جواب ہے لیکن اٹھارہ میں سارا پیراڈائم شفٹ ہوا تھا اور چودہ نشستیں غالباً بیس میں سے چودہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی اس میں یہ نشست بھی شامل ہے یہ جو اسیسمنٹ دی ہے شاہد عارف صاحب سے میں آپ سے جانا چاہوں گا ظاہر بات ہے ایمکیو ایم پاکستان کا اور ایک ایمپرنٹ رہا ہے کراچی پولیٹکس پر پیپلز پارٹی ہے تو پرویشنل گورنمنٹ لیکن کراچی میں ان کی وہی ٹپیکل سیٹس ہوتی ہیں لیاری سے لیکن ازاوہ تو لیاری بھی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے جیتی ہے اور ایک اور نشست ان کے پاس ہوتی ہے عبدالقادر پٹیل صاحب کی وہ اس وقت بھی ایم ایم نے ہے لیکن ایم کے پاس ہے جو کہ پی ٹی آئی نے لیا تو اب یہ جو ٹرینڈ ہے غالباً یہ ایک ہی نشست ہے علی زیادی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے فیڈلل میریسٹر نے وہ کانفیڈنٹ آج اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ پرائیم میسٹر امران خان صاحب کے نظریے اور دولت مند عرب پتی لوگوں کے ذر بات ہے ان کے درمیان مقابلہ ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا پی ٹی آئی بھی کانفیڈنٹ ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی کیمپین چلا ہے شباشری صاحب نے بھی میسیج دیا وہ بھی کانفیڈنٹ تھے تو کراچی کی پولیٹکس پہ یہ ایمپیکٹ کرے گی جیسے شاہد عارف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک ہلکی کی سیٹ این اے دو سو انچاس کیپنگ ایو ٹوزن ایٹین ایلیکشن ریزلٹس یہ ہواوں کا جو ڈھوک ہے وہ اس کا تائیون کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی پلیس گو ایڈ سر گو ایڈ جی 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 آپ بات کیجئے گا جی آ رہا آپ سرکے آواز ڈاؤن پیکٹ کریے تو اس کا جی جی جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ پیٹی آئی کے لیے کہ دوزار تیرہ میں چھ باتے بوٹ ملے تھے دوزار اٹھارہ میں بوٹ ملے لیکن جو کراچی کی پیٹی آئی کی تیادت ہے وہ اس طرح سے عوام کی توقعات پر پوری نہیں ملتی ان کے بارے میں بڑا تاثر یہ رہا ہے کہ جی بڑے غیر سویدہ قطب کی تیادت ہے حال ہے کہ جن کے وزراء ہیں کراچی کو اچھا قانسہ عمران خان صاحب نے جو ہے ایک حصہ دیا ہے اس دار کے اندر اس کی باؤدیت اگر آپ دیکھیں تو پھر ان لوگوں کا اپنے ووٹر کے ساتھ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں بنا یہ بھی حقیقت ہے کہ ظاہر ہے کہ اختیارات صوبائی عثمت کے پاس ہے اور صوبائی عثمت کی زیادہ نہیں کر سکتی لیکن سمبولیکلی اگر آپ مینیج کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا ریکوار بہت بڑا جو چیلنج ہے جو عمران خان میں اس کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے کہتے ہیں کہتے ہیں کینڈیڈیٹ کو لڑایا فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ خود کراچی کی تندیم میں غیر مقبول شخصیت تو ان کی مقبولیت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کے گھر میں بھی زیادہ نظر آتی ہے نہ کہ ان کے اپنے حلقے میں جا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کراچی کے عوان کے اندر تو وہ ایک کوئی بہت مقبول شخصیت نہیں ہے دوسری باتی کہ جو انہوں نے نومنیٹ کی ہے وہ شخص جو ہے وہ نون انٹری ہے پیٹی آئے کے ایم بی اے سے بات کریں یہاں کہ میں نے اسے بہت ساروں سے پاتھ کراچی اس کے صدر نہیں رہ چکے آمیر زیادہ صاحب جب پتا تھا کہ جی ایک امجاد آفریدی صاحب نون لیک کے لیے بڑا خوش آئین بات ہوئی کہ رمیشہ کہا گیا کہ نون لیک جو ہے پچاب دی اگر وہ نشت نکال پاتے ہیں تو یہ نشتوں کے ایک نا کی انٹری ہوگی نون لیک کے لیے لیکن آمیر بھائی کتا کلامیک لی معذرت آپ کو یاد ہوگا ہے اس سیٹ پہ نون لیک جیت بھی چکی ہے جا شفی صاحب ہوتے تھے یہ چیز میں خال میں انٹری لیے تشریف کا باعث ہونی چاہیے پھر چاہیے کہ ان کو بہت اچھا موقع کراچی نے دیا اور اس طرح سے مریشت کا محاظو اسٹاپ کا محاظو کشمی کا محاظو جن جو پوچھا ہمارے شعور پاکستان کے اس میں میرے خال میں پی ٹی آئی جو ہے پبلک اپنے ساتھ نہیں رکھ پائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نشت پہ نون لیک کا ہمیشہ سے ووٹ بینک رہا ہے آپ کو یاد ہوگا اجاز شفی صاحب وہ اس سیٹ سے کابیاب ہو چکے ہیں اور شباشتی صاحب نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے تھے تو یہ نہیں کہا جا سکتے کہ نون لیک کا امپرنٹ نہیں تھا ہمیشہ سے ان کے ایک ووٹ بینک یہاں پر رہا ہے اور یہاں سے ان کے ایم این ایز منتخب ہو چکے ہیں دو مرتبہ ایم آئی رائٹ سر جی جی ہوا ہے ماضی میں بھی جیتے جی جی لیکن میں میں دمیتا ہوں کہ ایک جو تاثر ہے نا کہ جناب نون لیک جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک زمانہ میں حلیف سیٹی چکارہ وہ پنجاب کی پارٹی ہے ٹھیک کہہ رہے ایک زمانہ میں یہ تاثر ہو رہا تھا اس پر تبا جو ہے اگر وہ یقینا شباشتی صاحب نے ووٹ نہیں لیکن ایک کراچی آئیٹ کا نون لیک کے ٹکٹ پر جیتنا جو ہے وہ میں خانمہ بڑی ایک بڑی بات ہوگی چلیں اب یہ تو دیکھیں گے حد بھی طور پر جو ریزلٹ آتے اس پر کون جیتے ہیں لیکن ٹرینڈ یہی بتانے جس کا آپ نے ذکر کیا میں ارشاد آری صاحب آپ سے جانا چاہوں گا ٹھیک ہے سر فیر انا آپ کا پوائنٹ ہے ارشاد آری صاحب صاحب میں جانا چاہوں گا ملیز و ایمیز و ایمیز و ایمیز اسی کہتے ان حالات دور آج کی حالات میں بڑا فرقیاج کمی میدان میں ہیں آج پی ایس پی میں میدان میں تمام بڑی جماعتیں میدان میں ہیں اس میں اگر یہ سیٹی کالتے ہیں لیکن لوڈ رن اوور ہے وہ ایک بلکل اپنی جگہ باز برس سے ہے کہ پھر بھی اس بات کی رمازی کرتی ہے فیر انا اف سار آپ کا نکتہ آیا ارشاد آری صاحب صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا صاحب بشیر محمد صاحب کی جو ٹیلی ویجن انٹرویوز آئے یا جو ان کے بیانات آ رہے ہیں آج وزیعظم صاحب نے بلکل کلیرلی ریجیکٹ کیا ہے ان کے تمام الیگیشنز کے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکل لغو ہیں اور بے بنیاد ہیں آپ بھی ایک بڑے کونہ مش صحافی ہیں سر بتائیے گا یہ دو دھائی سال بعد بشیر محمد صاحب نے انٹرویو دیئے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ انٹرویو اب ان کو کیوں کر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ آ کر یہ باتیں بتائیں جب ان کو اس سرویس میں تھے اس کے بعد انہوں نے نہیں بتائی وائی اٹک سو لانگ فر بشیر محمد صاحب کہ وہ آ کے یہ باتیں کریں میڈیا کے تھرو اور پرائی میسر صاحب نے اس کو بلکل ریجیکٹ کیا ہے کیا کہیں گے اس پر ارشاد آریس صاحب سر بزارش یہ ہے کہ ایک شخص جس جو ڈی جی ایف آئی اے رہا ہے اس کی بات میں کچھ نہ کچھ تو وزن ہوگا ہم آؤٹ ریڈلی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے یہ کہنا کہ جی وہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہنا کہ جی وہ کسی سیاسی مقصد کے تحت کر رہے ہیں میرا ذہن یہ نہیں مانتا دنیا دی چیزیں ایک چیز تو پرائی میسر صاحب نے بھی کہی ہے کہ جی خواجہ آصف کے اکامہ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اور کیبرن میں بات ہوئی ہے بشیر محمد صاحب اس دوران جب یہ معاملہ چلا تھا اس وقت ایک انٹریو میں خود یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اکامہ لینا جو ہے اس پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کہ ایک شاید جو وزیر دفاع ہے ملکہ وزیر خارجہ ہے وہ باہر اگر اکامہ پر کسی جگہ بھی ملازمت کر رہا ہے تو اس پر ہونی چاہیے یہ تو پہلو ہے اس کا بات یہ ہے کہ بشیر محمد کو یہ بات کرنے کی غورت کیوں محسوس ہوئی اور وہ یہ کہنا کہ دوران سروس انہیں بات نہیں کی کوئی بھی دوران سروس بات نہیں کرتا دوران سروس پبلکلی کوئی بات نہیں کرتا بشیر محمد صاحب کو یہ ضرور ثابت کرنا چاہیے کہ جب ان کو جو تحفظات تھے وہ کہاں اس نے ظاہر کیے کیا پرائیم منسٹر کے سامنے کیا فروغ نسیم صاحب کے سامنے کیا شہزاد اکبر صاحب کے سامنے یا کسی بھی سطح پر جو آپ منسٹری میں انہوں نے کوئی اس وقت بات کی کوئی ریکارڈ پر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے جب انہوں نے اتنا بڑا اقزام آیت کر دیا ہے جس کی وضع سے آپ کا احساب کا پورا عمل جو ہے وہ مشکوب ہو جاتا ہے یا اس پہ شکو شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو میرے خیال ہے بہتر یہ تھا کہ صرف دونوں طرف سے تردید در تردید کرنے کی وجہ ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے بھیجا ہے اپنا شہزادہ اقبال صاحب نے ان کو نوٹس تو بھیج دیا ہے جی لیگا نوٹس بھیجا ہے نوٹس تو کام نہیں بنے گا حکومت کے پاس اختیارات ہیں تو کمیشن انکوائری کریں معلوم کریں کہ اگر وہ شخص کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے یا کسی کے اقصانے پر غلط بیانی کا مرتقب ہے ایت صاحب کے عمل کو بھی وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے ایکزیکٹیو اور جولیشتی کے درمیان غلط بیانی بھی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی خلاف انکوائی ہونے کیا ہے امیرزہ صاحب یہی نکتہ سر آپ کے ساتھ میں رکھوں گا اپنا سیگمنٹ ہمیں کلوز کرنا ہوگا وقت ختم ہوا جاتا ہے امیرزہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کراچی ہلکا انہیں دو سو انچاس کے والے سے آپ نے اپنے انیلسس پیش کیا اب پتہ چلے گا چند گھنٹوں بعد کہ ایونچولی کون یہاں پر کامیاب قرار پاتا ہے اور کراچی کی ساتھ سے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ آنے دوالے دنوں میں اس پر بھی ہم ضرور اس کا حطہ کریں گے چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو ہم گفتو کریں گے روشن پاکستان آج روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی جس میں وزیازم عمران خان صاحب مہمانے خصوصی تھے اور ایک بلین ڈالر اس اکاؤنٹ میں جو ہمارے سمدرور پاکستانی ہیں سات ماہ کے قلیل عرصے میں ان کے جمع ہوئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اچھی پیش رفت ہے آپ کے سامنے رکھیں گے ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینگ آف پاکستان ہمارسل سٹوڈیو سے موجود ہوں گے اس کیم کے حوالے سے اس کی جو مختلف جہتے ہیں ان پر گفتو کر رہے ہوں گے ایک چھوڑا سوکت دوبارہ لوٹ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ہر صبح نو پیغام لاتی ہے روشنی کا جب اٹھتے ہیں قدم نئے راستوں پر تو جاگتی ہیں نئے منسلوں کی امیدیں وہ منسلیں جہاں روشن ہے مستقبی جہاں دوانہ ہے زندگی اور جہاں خوشحال ہیں سب گھرانے یہی ہیں منسلیں ان راستوں کی جس پہ ہم قدم ہیں نئے زم شدہ ازلا ہم زم ہم قدم عوام کے لئے احساس قوم کی تکتیر بدل دیتا ہے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر بختونخواہ ویلکم بیک ویورز ہمیں جوائن کیا ہے مرتضا سیہ صاحب نے آپ ڈپٹی گورنرین سٹیٹ اپ بینک آف پاکستان آج بڑی اہام تقریب ہوئی سسٹم میں آپ سلامباد موجود تھے گورنرین سٹیٹ بینک بھی موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ڈیٹیو ہم نے جوائن کیا ہے مرتضا سیہ صاحب ویلکم ٹو پی ٹی وی نیوز میں آپ سے جانا چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو بتائیے گا روشن ڈیٹل اکاؤنٹ یہ سات ماہ میں کیسے پر شرفت ہوئی کہ ایک عرب ڈالر جو ہیں وہ سموندر بار پاکستانیوں کے آئے اکٹھے ہوئے اس پہ ضرور بتائیے گا اس سکیم کے مختلف خد و خال کیا ہیں اور آج دو نئے پروڈیکٹس بھی آپ لوگوں نے لانچ کی ہیں اس سوالے سے بھی ذرہ پہلے بتائیے اسلام علیکم انوار صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے کہ مجھے آپ نے پروگرام پہ دعوت دی آج میرے خلال ہے بڑی خوشی کا دین ہے جی سب پاکستانیوں کے لیے کیونکہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ جو آج سے سات مہینے پہلے صرف ایک آئیڈیا تھا اگزیسٹ بھی نہیں کرتا تھا اس میں اب ون بلین ڈالرز کی دیپوزٹ آ چکے ہیں یہ انفلو کا جو سورس ہے یہ پہلے اگزیسٹ نہیں کرتا تھا پاکستان یہ فارن ایکسچینج پاکستان کے اندر آیا ہے تو سب کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے خاص طور پر میرے خیال ہے اگزیسٹ پاکستانی جنہوں نے اس کو اتنا سپورٹ کیا اس انشیٹیف کو ان کو تو ہمیں بہت زیادہ خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں اس کے بارے میں کہ اس کے فیچرز کیا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ اس سکیم کے تھروں آپ ایک بینک اکاونٹ کھول ستے ہیں بینک برانچ نہ کسی ایمبسی جائے آپ کو جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کانسلٹ جانے کی ضرورت ہے آپ اندر کمیٹر پر بیٹھ کے ایک اکاونٹ کھول ستے ہیں پاکستان میں از اوڈ سیز پاکستانی کیونکہ پہلے بڑا پیچید ہے کمال جی پہلے دکھیں میں بھی خود پہلے بھی ایک بیرونی ملک پاکستانی تھا اور مجھے بھی ایکسپیرنس تھا کہ پاکستان میں اکاونٹ کھولنے بہت مشکل ہوتا تھا یہاں آپ کو آنا پڑتا تھا ترہ ترہ کی دستاویزات اپنے ساتھ لگے ہیں اور مایوس ہو کے یوزیلی آپ چلی جاتے ہیں دیر بہت لگتی تھی اب یہ بہت آسان ہم نے کر دی ہے اوڈ سیز پاکستانی کے لیے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار اکاونٹ بھی کھول چکے ہیں سات مہینے میں اور جس طرح میں نے کہا ون بلین ڈالرز بھی آ چکے ہیں اور ایک سو ستر ملک سے یہ اکاونٹ کھولے گئے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی ریچ بھی ہے میرا خیال ہے اس کے سکسس کے جو کچھ ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پارٹنشپ کی کمیشل بانکس کے ساتھ کمیشل بانکس نے ہمارا بہت ساتھ دیا شروع میں تھوڑے سے مسئلے بھی آئے لیکن ہم نے لوگوں کے فیڈبیک لی ہم نے یہ انشور کیا کہ صرف اناؤنس نہیں کیا اس انشیٹیف کو اس کو امپلیمنٹیشن بھی ہم نے اس کی تغریف طریقے سے کی ایک تو میرا خیال ہے کمیشل بانکس کو بہت زیادہ ہمیں دینا چاہیے ہمارے اپنا سٹاف سٹیٹ بانک میں انہوں نے اپنا ریگلیٹر کا ہیٹ اتارا اور فسیلیٹیٹر کا ہیٹ پہنا کہ وہ بیرون ملک پاکستانی جن کی آواز یہاں نہیں ہے پاکستان میں ان کو ہم نے ریچ آؤٹ کرنا تھا ان کو انکلوڈ کرنا تھا اپنے فنانچل سسٹم میں تو یہ ای ٹھنک بہت ایک امپورٹنٹ پاٹ تھا اس کے بعد گورمنٹ کے دپارمنٹس ہیں انہوں نے بھی ہمارے بہت ساتھ دیا منسٹری آف فائننس نے ہمارے ساتھ دیا نیا پاکستان سیٹیفیکٹ روشن ڈیجیٹل اکاونٹ کے تھو آپ خرید سکتے ہیں جو بہت لکرٹیف گورمنٹ کا پیپر ہے شورٹ ٹرم بھی ہے لانگ ٹرم بھی ہے ڈالر میں بھی ہے پاکستانی روپے میں بھی ہے پاؤنز میں بھی ملتا ہے یورو میں بھی ملتا ہے پڑے اچھے ریٹرنز مل سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے سٹاک مارکٹ کھولا پی ایس ایکس کے ساتھ ایس ای سی پی کے ساتھ مل کے منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کے ساتھ منسٹری آف اوورسیز کے ساتھ ہم نے بہت ویبین آز کی تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ چیز لانچ کر دیتے ہیں لیکن لوگوں کو اس کا پتا نہیں چلتا تو اس میں ہم نے بہت زیادہ اچھے یہ مجھے جانا پتا ہے کہ اگر میں ایک اوورسیز پاکستانی تو ون بلین ڈالر جب یہاں پر ایکاؤنٹ میں آئے ہیں اس کا بینیفٹ کیا میں ڈراؤ کروں گا اس کے بینیفٹ دیکھیں اس کی سب سے اچھی بات ہے اس کینگے کہ دونوں سائٹس پر بینیفٹس ہیں اوورسیز پاکستانی اس کے لئے تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ وہ جو بھی اپنے بینکنگ نیڈز پاکستان میں کرنا چاہتے تھے بڑی ان کو دکت ہوتی تھی پہلے اب وہ کر سکتے ہیں click off a mouse button کے ساتھ آپ یہاں اپنے جو بھی آپ کے رشتدار ہیں یہاں ان کو آپ پیسے بھیج سکتے ہیں آپ یوٹیلٹی پیمنٹ سپیس پی کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لئے اپنے رشتداروں کے لئے سکول کی فیز پی کر سکتے ہیں ای کامرس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے انویسمنٹ کے اپنیٹیز بڑی اچھی ہیں نیا پاکستان سیٹیفیکیٹ جیسے میں نے کہا بہت اچھا گورنمنٹ پیپر اس کی ریٹرنز فینومنل ہیں اگر آپ کمپیر کریں کہ ویسٹ میں کیا ریٹرنز مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سٹاک مارکٹ اور ریل اسٹیٹ میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ اپنا پیسہ جب بھی آپ چاہیں آپ نکال سکتے ہیں کوئی آپ کو پوچھ کچھ نہیں ہوگی آپ حرام سے پیسہ واپس بھی لگ جاتے ہیں اور ہمارے لئے جو ہم یہاں رہتے ہیں پاکستان میں بڑے فائدے ہیں کیونکہ ایک تو ہماری فورن ایکسچینڈ ریزرور کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کرائیسیس اسیلی آتا ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا اس لیے پڑتا ہے کہ فورن ایکسچینڈ کے ریزرور ہمارے گر جاتے ہیں یہ ایک انفلو کا نیا سورس ہے جو پہلے نہیں تھا انشاءاللہ اور بھی بڑے گا ہمیں اس سے اپنے جو ہمارے مسٹے ہیں وہ ہم خود ہی حل کر سکیں گے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روپے میں بھی استقام آتا ہے اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے اور اس سے جو ہے آپ کا جو ہے ایکانومی میں ایکٹیوٹی بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے پیسہ جو آتا ہے یہاں جو روزگار پیدا ہوتا ہے لوگ کے اندر ایکٹیوٹی بڑھتی ہے لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو آئی تنک دونوں سائٹس پر بہت فائدہ ہے اب یہ مجھے تھوڑ سے بتائے گا جو دو نئے پروڈیکٹس آپ نے لانچ کی ہیں ان کی ذرا تفصیلات بتائیں ایک تو کار کا ہے اور دوسرا کس فیل میں ہے وہ آپ بتا رہتے ہیں چیریٹی اور زکاة رمضان کا مہینہ اور پاکستان وہ ٹیکس تو ہم کم ہی دیتے لیکن چیریٹی اور زکاة ہم بہت زیادہ دیتے اور جس کے لیے ہمیں تعریف بھی کرنے چاہیے ٹیکس بھی ہمیں دینا چاہیے کیا اس حوالے سے بتائیں گے نوہ صاحب ہمارا یہ ویجن تھا پرائمیر صاحب کا بھی یہی تھا اور ہمیں جو تنک ٹانک کے ممبرز تھے جو پرائمیر صاحب کے فیڈبیک جو ہمیں ملے رہے اوپرسیز پاکستانی سے ہم اور سرویسز اس میں ڈالیں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پرائمیر صاحب نے لانچ کیا دو نئے پروڈکس آئندہ ہم اور بھی پروڈکس لے کے آئیں گے لیکن دو پروڈکس میں آپ کو جلدی سے بتا دوں ایک روشن اپنی کار لون ہے روشن اپنی کار لون اس سے یہ ہوگا کہ جو اوپرسیز پاکستانیز اپنے رشتداروں کے لئے یہاں پاکستان میں گاڑی لینا چاہتے ہیں بڑا سستہ کرزہ آپ کو مل جائے گا بینک کے تھو انٹرس ریٹ بڑا کم ہوگا انشورنس ریٹ بھی بڑا کم ہوگا اور کار کی ڈیلیوری جو ہے وہ مینیفیکٹریز نے ہمیں یہ اشور کیا کہ وہ آدھی ہو جائے گا جو ٹائم ہوتا ہے آپ کو بتا ہے چار پانچ مہنے لگ جاتے ہیں پاکستان میں اس کا ٹائم آدھا کر دیا انہیں ڈیلیوری کا ایک تو یہ روشن اپنی کار لون روشن ڈیجیٹل اکاونٹ ہولڈرز کے لئے سپیشلی بنایا گیا ہے دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستانیز تو بہت مشہور ہیں پوری دنیا میں ہماری چیارٹیپل گیونگ بہت زبادست تھا تو ہم چاہ رہے تھے کہ اوڈرسیز پاکستانیز جو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنی زکاة کی ابلیگیشنز بھی پوری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم ایک بہت آسان پلیٹ فارم بنا دیں کہ ماؤس کلکز کے ساتھ وہ اگر کسی چیارٹی میں پاکستان میں پیسے دینا چاہتے ہیں ہاسپیٹل میں یونیورسٹی میں تو وہ دے سکتے ہیں اور سب سے امپورنٹیز پہلی دفعہ یہ ہوئے کہ جو گورنمنٹ کا لینڈمارک پروگرام ہے پاورٹی الیوییشنز کا احساس پروگرام اس میں ہم نے پرائیوٹ پاکستان پیسپیشن پہلی دفعہ لاؤ کر دی ہے ڈاکٹر سانی انیشتر اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے روشن سماجی خدمت جو یہ پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے روشن ریجٹل اکاؤنٹ کے اندر اس کے تھروں اوورسیز پاکستانیز کو یہ اپیچنٹی دی گئی ہے سب سے پہلے کہ وہ احساس پروگرام میں بھی اپنا حصہ ڈال سکے آپ کو پتہ ہے اس پروگرام پوری دنیا میں اس کی بڑی مشہوری ہے یہ بہت زبردست زبردست انیشیائٹیو ہے تو یہ بھی مجھے ضرور بتائے گا کہ ظاہر پتہ ہے یہ تو دو انیشیائٹیوز آپ نے بتایا اوورسیز پاکستانیوں سے ہم نے جب ڈیفرنٹ شوز کرتے ہیں وہ ریل سٹیٹ میں زیادہ انویسٹ ہوتا ہے جو سمندربار پاکستانی ہیں زبین لیلی اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور ریل سٹیٹ پر یہ اکرم رہیں اس پہ وہ پھر ان کا یہ گلہ رہتا ہے کہ ہم اگر انویسمنٹ کر لیں تو کیونکہ فیزیکل ہم موجود نہیں ہوتے ہیں یہاں پر الیکل قبضے ہو جاتے ہیں پھر وہ قبضے چھوڑاتے چھوڑاتے دہائیاں گزر جاتی ہیں تو یہ ذرا بتائے گا کہ اس چیز کو کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ جو سمندربار پاکستانی نوے لاکھ آپ نے بتایا ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں نے ریجسٹر کرایا اگر ہم میں سمجھتا ہوں چالیس لاکھ یا پینتالیس سال پاکستانیوں کو یہاں پر لے آئیں تو ہماری معیشت کا پیہ جو بہتکل مڑ سکتا ہے آپ نے بہتکل صحیح کہ کہ ہمیں باہر سے کرزے لینے کی ضرورت نہیں ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ بہت کام ہو جائے گا اس حوال سے بتائے گا کیونکہ بینک کے تھرو ہی آپ نے یہ ریل اسٹیٹ کی میں انویسمنٹ کرنی ہوگی اس کے لئے ہم نے کچھ ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو ٹائٹل ڈیڈ دینا پڑے گا آپ کو ایویویشن کرانی پڑے گی پراپرٹی کی تاکہ آپ کے پاس سارے پیپرز صحیح سے ہوں اور تیکسیشن بھی جو ہے وہ بہت سمپل کر دی ہے لیکن آپ کے پاس ساری ڈاکمنٹیشن ہوگی تاکہ خدا نہ خواست اگر کوئی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس وہ ساری دستاویزات ہوں گی جس سے آپ پروف کرسکیں گے کہ آپ یہ دوسرا ہم نے یہ کام کیا کہ ہم جو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہاؤزنگ اسوسییشنز کو بڑی کیفولی کر رہے ہیں ابھی شروع ہم نے ڈی ایچ اے کے ساتھ کیا ہے اور آہستہ ہم صرف ریپیٹیبل ہاؤزنگ اسوسییشنز کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اوہستیز پاکسائنس کو یہ فل اعتماد ہو اور اللہ کا شکر ہے کافی اوہستیز پاکسائنس نے یہ انویسمنٹ کی بھی ہے اور ان کو اعتماد ہے کہ یہ نیا پاکسائن ہاؤزنگ سکیم بھی لانچ ہو گئی ہے اور ہم دیکھیں اس میں بھی سٹینڈ پینک کا بڑا قلیدی کردار ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ظاہر بات ہے مارڈ گیج فینینسنگ اس کے اتنا کونسپ بھی نہیں ہے ویسٹ میں تو ہے ہمارے ہاں تو جتنی جمع پنجی ہوتی جب وہ کٹھی ہوتی تب گھر بنایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا فور کلوچر لاؤ جو ہے ہمیں لانے میں بقت لگا تھوڑا سے میں چاہوں گا اس سوالے سے اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ مختلف جگہوں پر سنگی بنیاد رکھے جا رہے ہیں اسلام آباد میں پروجیکٹ ہوا یہاں پر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا سرگودہ میں پرائم ایسٹر صاحب نے کیا اور جگہوں پر بھی لاہور میں لانچ کیا گیا ہے اس سوالے سے ہمارے بینکرز کو بھی ہر تقریب میں وزیراعظم صاحب آج بھی کہہ رہے تھے آپ کی تعریف بھی کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے بینکرز ابھی عادی نہیں ہیں لون دینے کے حوالے سے اور جو عام سادہ لوگ آتے کیونکہ کم لاغت کے ہیں وہ شاید ان کے مذاکرات یا ڈیلنگ میں جو ہے نا وہ ذرا بیتوی لانے کی کنجائش ہے تو سوالے سے کچھ بتائیں گے کہ کیا سٹیٹ بینک کا دیکھیں یہ ہمارا فوکس اب یہ کہ ہم چاہہ رہے ہیں کہ فائنیچل سسٹم کو ٹرانس فارم کر دیں ایک تو ہم تیکنالوجی کی طرح کر رہے ہیں یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاونٹ ہے راست بھی ایک بڑا اچھا ہمارا مائکرو پیمنٹ گیٹوے کا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہہ رہے ہیں کہ جو بینکنگ سسٹم ہے ہمارا اس کی اورینٹیشن ہم بدل دیں اس کی ہم ایس ایمیز کی طرف ایگرکلچر کی طرف فارمنگ کی طرف جو چھوٹے کرزے لینے والے لوگ ہیں ہاؤزنگ فائننس کی طرف یہ سب انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھیں پاکستان کے یہ باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت لوگ ہیں ہماری جو ایکسس ہے تو فائننچل سسٹم وہ بہت کام ہے پاکستان ہم چاہرے ہیں کہ اپنے بینکرز کے ساتھ مل کے ان کے اندر بھی یہ کلچر لے آئیں کہ اب ان سیکٹرز کو بھی آپ نے اٹنشن دینی ہے اور اللہ کا شکر ہے اس میں کافی بہتری بھی آئی ہے ہاؤزنگ فائننس کافی بہتر ہو گئی ہے کنسٹرکشن کو کافی زیادہ لونز اب دیے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں دیئے گئے لیکن ابھی بہت سکوپ ہے اس کو بہتر کرنے کا لیکن ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی فائننچل سسٹم کو اگر ہم تھوڑا سا ٹرانس فارم کریں تو ہماری گروتھ بھی بڑھ سکتی ہے ملک کے اندر اور روزگار بھی آ سکتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں بار بار یہ جو ہماری کرائسس ہوتا رہتا ہے اور یہ جیسے پہلے بھی مازی میں سکی سکیم شروع کی گئی یلو کیپ سکیم تھی یا ڈیفرنٹ جو بینک سے لون لیے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بینک سے جب بات کرو وہ تھوڑا گلہ کرتے ہیں یا شکایت ہوتی ہے کہ وہ ریکاور رہی ہوتے ہیں وہ بیڈ لونز پہ بدلے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی انشور کیا گیا ہے کہ جب کم لاغت گھروں میں حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے لون دے رہی ہے تو اگر کوئی کس نہ دینے کی پوزیشن میں ہو تو پھر بینک اس صورت میں کیا کرے یہ ایک بہت بڑا law تھا جو کافی دیر سے پھسا ہوا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی سیچویشن ہو جائے کہ آپ کو فر کلوز کرنا پڑی پروپٹی کو جسنا باہر کہتے ہیں کہ اگر آپ کسٹیں نہیں دے رہے تو آپ بینک جو ہے جا کے وہ اس گھر کو گر بھی لے سکتا ہے بیسکلی لے سکتا ہے میں نے آپ کو ایک موگیج دی ہوئی ہے آپ نے وہ کسٹیں اپنی دینی ہوتی ہیں لیکن آپ وہ پوری نہیں کر پا رہے پہلے پاکستان میں یہ پروپم ہوتا تھا کہ پھر آپ کو وہ پوزیشن اس پروپٹی کا لینے کا بڑا مشکل ہوئی یہ ایک بریک تھوڑ ہوا تھا کچھ دیر پہلے یہ law اب آگے آئے کہ اگر کوئی اپنی ڈلنکونٹ ہو اپنی repayments پہ تو آپ جا کے وہ گھر لیسنے تو اس کی وجہ سے ایکشلی ہاؤزنگ فائنانس میں اب تیزی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اتھروں سے اس پی بھی آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ سٹیٹ بینک کا آپ ڈپٹی گورنر ہیں رول ایک راہ ہے ہماری جو اس پی ضرور بتائے گا کیونکہ رضا باکر صاحب اور آپ ان ٹیم کا حصہ ہیں آپ لوگوں نے کہا تھا جو ڈالر اور روپے کی قدر ہے وہ آپ اپن مارکٹ پہ چھوڑیں گے کہ اس کا تیون کرے پہلے بہت زیادہ ہو اب ہم دیکھنے روپے کی قدر میں استحقام آ رہے ہیں اس کی مرتضی صاحب کیا وجہ ہے کہ پہلے ڈالر بہت اوپر تھا روپے کام تھا اب اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بھی کمی واقعہ ہوئی یہ ضربت ہے مہنگائی بھی اس کا بڑا مضبط اثر پڑے گا میں جانا چاہوں گا یہ سسٹین کر پائے گا روپے جو اس وقت استحقام کی صورت اختیار کر رہے ہیں جی اب ایک بہت دیفرن ہم سسٹم میں چلے گئے ہیں پہلے مازی میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہماری پرانی گورنمنٹ سے ان کی اپسیشن ہوتی تھی کہ روپے کو ہم مضبوط رکھیں آرٹیفیشلی اب وہ ایک وہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ صرف وہ تب کر سکتے ہیں اگر اپنے فورنڈ ایکسجنج رسرورز آپ پھینکتے رہیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو یوشلی فورنڈ ایکسجنج کمی ہی رہتی ہے ہمارے ایکسپورٹس زیادہ نہیں ہیں ایکسپورٹس زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے روپے کو آرٹیفیشلی ہائے رکھنا ہو تو آپ کو ڈالرز اپنے پھینکنے پڑتے ہیں مارکٹ میں اس کے بعد آپ کی جب ریزرورز بہت کم ہو جاتے ہیں پھر آپ کرائیسز میں چلے جاتے ہیں آپ کے پاس اتنے ریزرورز نہیں ہوتے کہ آپ ایکسپورٹس کے لیے پیمنٹ کر سکیں فورنڈ جو آپ نے لونز دی ہوتے ہیں تو پھر آپ کرائیسز میں چلے جاتے ہیں یہ ماضی میں میں اکثر ہوا تھا مصنوی طور پہ اگر آپ اس کو رکھتے ہیں سٹرونگ تو اس میں مہنگائی چلے کم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑی انکمپیٹیٹیو جاتے ہیں تو اب ہم نے سسٹم بلکل چینج کر دی ہے ہم نے کہا ہے کہ مارکٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر مارکٹ میں بہت زیادہ کوئی والیٹیلٹی آ جاتی ہے ہماری بیسکلی جو کووٹ سے پہلے جو ہمارے لیول تھا وہی واپس آگیا باقی آپ ملک تک ہیں بڑے بڑے ملک ہیں برزیل ہے رشیا ہے نائجیریہ ہے ان کے ٹرکی ہے ان کے ایکسچینج ریٹ بیس پچیس فیصد گر ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ اب واپس آگیا ہے اس لیول پہ جو پہلے تھا کووٹ سے اس کی بیسکلی دو تین بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ رمیٹنسز بہت اچھے نمزہ آ رہے ہیں ہمارے دو بلین ڈالر سے زیادہ آئے ہیں ہر مہینے پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں دوسرا اس کی اسپینٹ کی کیا وجہ ہے جی اس میں یہ وہاں پر کوئی مطلب کووٹ کی ویسے بندشی ہیں یا پاکستان ایک اٹریکٹیو ان کو دیسٹینیشن دکھائی دے رہا ہے کمبینیشن آف ایکٹرز ایک تو یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کووٹ کی ویسے لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے تو پھر وہ زیادہ فارمل چینلز کے تھو بھیج رہے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان میں ہمیشہ غبرون مورد پاکستانی جب ہی پاکستان کے پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ پیش رہے ہیں باقی بھی اگر آپ ریجنل کنٹریز دیکھیں ان میں بھی اس طرح کا ٹرینڈ ہے سری لانکا فلپینز کو گر آپ دیکھیں مغلہ دیش کو دیکھیں وہاں بھی اس طرح کافی سٹرنگت رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا خیال ہے کہ ہی چلے گا تو ایک تو یہ بہتر ہو گیا بیلنس 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 بیلن دن فلو اور ڈالرز دوسرا ایتھنگ کہ کیونکہ ہماری اکانومی ریکاور بھی کر رہی ہے اللہ کا شکر ہے اگر آپ پچھلے چھ سات مہینے میں ہمارے انڈیکیٹرز دیکھیں لے سیم کو دیکھ لیں مینیفیکٹرنگ کو دیکھ لیں گاڑی کی پروڈکشنز دیکھ لیں سیمنٹ دیکھ لیں بہت بہتری آ رہی ہے اس میں ہمارا جو ہے وہ کووٹ کے بعد بہتر تک اس کی ویسے بھی سنٹیمنٹ میں بہت اچھا ہے بہتری آ رہی ہے اور یہ سسٹین کرے گا روپے جس جگہاں پر کھڑا ہے دیکھیں یہ تو مارکٹ کے اوپر ہے لیکن جو اچھی بات مارکٹ کٹ فرنڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ سرپلس ہی رہی ہے اور یہ پہلی دفع ہوگا بہت بہت سالوں کے بعد اگر ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن بہت ڈیٹیریویٹ نہیں کرتی تو پھر وہ انفلو آؤٹ فلو کا پروڈم ہمیں نہیں رہتا ہے فالن ایکشنج یہ ضرور مجھے بتائے گا کہ آج بھی پرائمسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ترقی کریں گے جب ہماری برامداد درامداد سے زیادہ ہوں گی اس میں سٹیٹ بینک کیا رول ادا کر سکتا ہے اور آپ کا اپنا کیا انیلیسز ہے ہم اس سٹیج پر کیسے آ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرور ہے یہ بالکل ٹھیک ہے پرائمسی صاحب نے کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین ڈیکیڈز چار ڈیکیڈز میں جو ملک جنہوں نے ترقی کیا زیادہ وہ ایکسپورٹ کے تھرو ہی کیا ہے ہمارے یہ چینہ کو دیکھ لیں آپ چپین کو دیکھ لیں کوریا کو دیکھ لیں تو ایکسپورٹ پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہی پڑے گا اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایک تو ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ بیسٹ کرنا بہت امپورٹن تا تاکہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مسنوی طور پر سٹرونگ رہے ایکسپورٹ ہمارے زیادہ کمپیٹیوز وہ تو بہت اچھا ہوا اس کے علاوہ ہمارے ری فانانس سکیمز ہیں ہمارے ایکسپورٹ فانانس کے لیے ایکسپورٹ فانانس کے لیے سکیمز ہیں لتی ایف ایف ہے ترف ہے انویسمنٹ کے لیے تاکہ آپ باہر سے اگر آپ نے مشینری مغانی ہو اور انویس کرنا ہو ایکسپورٹ بھی کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں تو کچھ ایک تو ہم نے یہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے کہ ری فانانس فسیلٹی سستے کرزے بینکوں کے تھروں آسان کا دینا ایک کمپنی سیٹ اپ کرنے کا ایف ڈی آئیز ادا آئے پاکستان کے اندر یہ بھی کرنا ضروری ہوگا لیکن جو ہماری ہمارا رول ہے اسٹیٹ بینک میں وہ تو ہم نے ہم بالکل اسی کو فالو کریں گے اور سکورٹ بھی حضور کریں گے یہ میں گائی کا صدیب آپ کے سر ہو سکتے کر میں آپ سے پوچھ باؤں آپ بھی کہتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ جو نمبرز ہیں میکرو ایکنومنگ انڈکیٹرز وہ مضبط ہیں لیکن ایک عام آدمی کے پرسپیکٹر سے اگر میں آپ سے سوال کروں آپ کی ساری گفتگو سن رہا کہ حالات بیتری کی ضرور جا رہے ہیں روپے کی قدر میں استقام آ رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ کنزیومر آئٹم سے کیوں کر نہیں پڑ رہا اس کی کیا وجہ ہے یہ انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں بڑی تیزی سے نیچے آئی تھی کوویٹ کے بعد پہلے آپ کو یاد ہے تیرہ چودہ پرسنٹ پر تھی یہ جینوری میں اس کے بعد بڑی تیزی سے نیچے آئی اب انفورشنٹلی پچھلے اگر آپ تین چار مہینے میں دیکھیں تو دو تین چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انفورشنٹلی مہنگائی بڑھ گئی ہے ایک تو کھانوں کھانوں کی چیزوں کی قیمت پچھلی گئی ہے خاص طور پر شگر اور ویٹ کی اس میں پھر گورنمنٹ نے کیونکہ سرکلی ڈیٹ بہت زیادہ ہو گیا اور جب تک سرکلی ڈیٹ کے اوپر آپ کابون نہیں کریں گے تو انفورشنٹلی یہ ٹاریفز جو ہیں یہ ان کا جو انکریز کرنا اس کے علاوہ کوئی خاص آپشن نہیں ہے ہمارے پاس یہ دو چیزوں کی ان دو چیزوں کی وجہ سے انفورشنٹلی ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے اور میرا خیال گورنمنٹ کا فوکس یہی ہے کہ ان دو چیزوں کو کسی طرح ایک اور سار آپ سے کرو پھر coming back to روشلڈ ڈیجرل اکاؤنٹ اٹانومی کی بات ہوتی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہونا چاہیے بلکل سنٹرل بینک ہے کیا بات ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہے یا جو ناکدین ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ اٹانومی دی گئی جو کہ کہا جا رہا ہے تو وہ تو سٹیٹ ویدر ای سٹیٹ سٹیٹ بینک بن جائے گا تو اس پر آپ کیا وہ کافی سپیکولیشن بھی کر رہے ہیں کہ اسکندر کیا ہے کچھ وٹس ایپ پی بھی چیزیں آ کے پیشے ہو رہی ہیں لیکن جب یہ بل آپ صحیح سے پوری طرح دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی اور لوگ کو بھی سمجھ جائے گی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے خدا نہاستہ کہ سٹیٹ ویدر ای سٹیٹ یہ تو بالکل ایک غیر مناسب بات ہے یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سنترل بینک کو تھوڑی سے مارڈن لائنز پہ لے کے آئے اور ریفارم کرنا ایکٹ کو کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پانچوی دفعہ ہوگی کہ سٹیٹ بینک کے ایکٹ کو ہم ریفارم کریں گے اور ابھی تو یہ پروپوزلز ہیں یہ پارلمنٹ میں جائیں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے اور اگر اس میں کوئی چیزیں چینج وغیرہ کرنی ہوں گی کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ بہتر یہ ہوگا تو ضرور ہو سکتی ہیں یہ چیزیں لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سٹیٹ بینک کے اوپجیکٹیوز کلیر ہو جائیں اور بلکہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹو بیلٹی بڑھ جائے پارلمنٹ کے سامنے بھی گوڑنر صاحب خود ہم باقی جو سارے سینئر میجمنٹ ہیں وہ بھی آنسربل ہو کہ یہ ہمارے ابجیکٹیوز تھے ان پہ ہم پورے ہوتریں یا نہیں ہوتریں اور پارلمنٹ ہم سے بلکل ہم ان کے سامنے آزر ہوں گے جب بھی وہ چائیں گے آپ دیکھیں گے جب یہ بل پبلک ہوگا کہ کافی چیزیں جو اس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں مسپرسپشنز ہیں ان کو موڈنائز کرنی کوشش کر رہے ہیں باقی جس طرح دنیا میں سینٹرل بینکز کام کرتے ہیں اسی طرح کرنی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی چیز نہیں کرنے جا رہے جس سے پاکستان کی سوڑنٹی پر کوئی انٹرسٹریٹ شروع میں کافی ہائرک ہے سٹریٹ بینک نے اس میں پھر کمی لے کر آئے تو میں جانا چاہوں گا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور انٹرسٹریٹ کتنا ہونا چاہیے کیپنگ انگیو پاکستان ایکانومی جی اس میں دیکھیں انٹرسٹریٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں ڈیمانڈ پریشرز بہت زیادہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہی ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ انٹرسٹریٹ پڑھائیں آج کل یہ نہیں ہو رہا جس رابہ نے پہلے پوچھتا اس لیے پرائیسز اوپر جا رہی ہیں کہ فوڈ پرائیسز اوپر چلے گئی ان کا ڈیمانڈ کے ساتھ کوئی سا تعلق نہیں ہوتا جب ڈیمانڈ کی وجہ سے یا اگر کوئی ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں ایکانومی میں جس سے سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ اگر یہ الیکٹریسٹی ٹاریفز جو بڑھ گئے ہیں یا فوڈ کی کیمتیں بڑھ گئی ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی ویجز میں بھی پریشر آنا شروع ہو گیا یا کاسٹ میں پریشر آ گیا تب آپ کو ریائٹ کرنے چاہیے جب دو سال پہلے ہمیں انٹر سٹیٹس بڑھانے پڑے تھے وہ اس لئے بڑھانے پڑے تھے کہ ہمیں انفرشنٹلی یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں ہم نے اس وقت ایکسٹینڈ ریٹ کو بھی نیا نیا لیبرلائز کیا ہوا تھا تو آپ کو پتہ اس طرح کی پریشرز آئے تھے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب اس سچویشن میں ہم نہیں ہیں اس لئے منٹری پالیسی سٹیٹمنٹ اگر آپ پچھلے دو ہماری دیکھیں ہم نے فورڈ گائیڈنس دی ہے اس میں ہم نے کہے کہ ہم اس طرح کے حالات میں اب نہیں ہیں جس میں ہمیں بہت تیزی سے انٹر سٹیٹس بڑھانے پڑیں گے اگر بڑھانے پڑے بھی تو بڑے آرام آرام سے مصبت طریقے سے ہمیں بڑھائیں گے لیکن ابھی ہم جو ہے انٹر سٹیٹس میں کوئی خاص چینج نظر ہمیں نہیں آرہا اگلے امیڈیٹ فیوچر روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے بہت سے جیسے آپ نے بتایا ایک تو کار کی سکیم آپ لوگ لے کر آرہے ہیں پھر زکاة اور چیریٹی کی اس کے علاوہ ریل سٹیٹ میں لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات بینک اکاؤنٹ کھلنا جو ہے وہ اس کو پروسس کو بڑا سہل کر دیا ہے اس کو مزید بھی وہ سب دیں گے کیا اعداف ہیں اس روشن پاکستان کے حوالے سے بڑا اچھا کانسپٹ ہے پاکستان میں ایک نیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس حوالے سے ویژن بتائیں کیا اینڈ گول کیا ہے اس حوالے سے حنوان صاحب بالکل آپ نے صحیح کہ دیکھیں جی اس کا اینڈ گول یہ ہے کہ پاکستان کے باہر جو بہنون مولک ہے پاکستانی ہیں وہ تقریبا 9 ملین ہیں نوے لاک جی نوے لاک تقریبا جیسا میں نے کہا ایک لاکھ بیس ازار اکاؤنٹس کھولے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ صرف ٹیپ آف دی آئس برگ ہم نے اس میں کانسٹنٹلی انویٹ کرنے پرائی منسی صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ سوچتے رہے ہیں ڈاوٹ آ دے باکس کریں اس لئے ہم ایک ایڈیا تھاون ایک چلی لانچ کرنے ہم چاہیں گے کہ جو ینگ لوگ ہیں ہمارے جن کے پاس بڑے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں وہ کس طرح آپ پہ ساتھ دے سکتے ہیں ہم یہ کریں گے کہ بیسیکلی آن لائن ہم یہ کھول دیں گے آئیڈیا تھاون اور وہ ہمیں کسی وقت بھی بیرونی ملک پاکستانی بھی ہمیں بتا ابھی بھی بتاتے ہیں انہی کی وجہ سے ہم نے ایک روشن اپنی کار اور روشنی سماجی یہ انہی کی مطلب جی ان کی جو آئیڈیا زین میں ترجیحات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں بلکل اور ہم نے اس کو کانسٹنٹلی ایکسپینڈ کرنا ہے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بس اب یہ انڈ دیسٹینیشن آگئی ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے اور مضبوط کرنا ہے تاکہ پاکستان کے معیشت کو بھی فائدہ ہو اور وہ وسیز پاکستانی اس کے جو نیڈز ہیں وہ میٹ ہم کرتے رہے بہت بہت شکریہ ویشو بیسٹ آف لکھ مرتضی سید آپ نے جوہین کے ویورز آپ نے گفتر گو سنی بڑا اچھا آئیڈیا ہے اس کے مختلف خد و خال ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر آئیڈیاز آتے ہیں اور اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی ہے تو اور ہمیں اس سوالے سے کیا چاہیے اوورسیز پاکستانی پاکستان کا بے شک اساسہ ہیں آج بھی پرائیم سیر امران خان صاحب نے زبردست یہ بات کی اور بڑا اعلان کیا کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کو شکایات تھی جس پر انہوں نے سعودی عرب میں جو پاکستان کے سفیر کو بھی واپس بلا ہے اور عملے کو بھی واپس بلا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بنیادی کام ہے سمندر بار پاکستانیوں کی خدمت کرنا ان کو سرویسز دینا اگر اس میں کوئی کتائی ہوگی تو اس کا احتساب کیا جائے گا اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہمارے اس طرح کے پروجرٹس جو ہیں وہ ترقی کریں ہم آج کے پرگام کو اور اس ہفتے کی سپل کو اختتام پذیر کریں گے ان سی او سی نے کہا ہے کہ عید کی چھوٹیوں کا بھی اعلان کیا ہے اور گھر رہو محفوظ رہو کئی کانسپٹ کو بھی ہم آنے والے ہفتے میں ضرور اٹھائیں گے کیونکہ عید الفطر بھی قریب ہے تو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھئے ساتھ میں پاکستان خوشحالو اور کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے تمام تدبیر اختیار کرتے رہیے سیدن وارالحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی شب دس بچ کر پانچ منور تب تک کے لیے اللہ نگے بان